ہلو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹنی چٹنی تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی اور کھائی بھی ہوگی لیکن آج جو ہم چٹنی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے آپ نے اگر ایک بار اس طریقے کی چٹنی بنالی تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے یہ دیکھئے میں نے لے لیے ہیں کچھ ہری میرچ ہیں پیاج ہیں اور یہ لے لیے ہیں دیکھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو کٹ لینا ہے اور اب لے لینا ہمیں ایک پین یہ دیکھئے میں نے اسے گرم کر لیا ہے لوٹو میڈیم گیس پر رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھئے ٹیماتر کو جس بھاگ سے ہم نے کٹا ہے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ کٹا ہوا بھاگ نیچے ہو اور یہ پتے والا بھاگ اوپر ہو ٹیماتر کا اس کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے چٹنی بنانے کے لیے دیکھئے میں نے تیل اوپر سے ڈال لینا ہے ہلکا ہلکا سا ہر ٹیماتر کے اوپر ہمیں تیل ڈال لینا ہے دیکھئے تیل ڈالنے کے بعد اسے ہلکا ہلکا سا ہمیں چککو کے مدد سے میں چککو لگے رہی ہوں آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں وہ لے لیجی اور اسے ہم ڈھک دیتے ہیں صرف دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ بعد ہم دیکھو اسے چیک کر لیتے ہیں ٹیماتر کا جو پتہ ہوتا ہے اوپر کا وہ ہم اسے نکال لیں گے جیسے جیسے ہٹاتے ہیں دھیرے دھیرے یہ دیکھئے اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی گیس بند کر لینی ہے اور یہ دیکھئے ٹیماتر ہلکا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ نکال لیتے ہیں اوپر سے اپنے آپ ہی نکل جائے گا اور یہ دیکھئے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک پرتن میں آپ کٹوری میں نکال لیے باول میں جس میں آپ کو نکالنا اس میں نکال سکتے ہیں آپ آپ نے اس طریقے کی چٹنی بنا لی تو دیکھیں انگری چاٹتے ہی رہ جائیں گے سبجی کے ساتھ یا پھر آپ نے سبجی نہیں بھی بنائی ہے اس کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اسے ایک میسر سے ملا لیتے ہیں لیکن میرے پاس میسر نہیں ہے تو میں اسے ہمارے پاس جو چکلا ہوتا ہے اس پر جو ہوتا ہے بیلنے والا میں بیلنے والے سے ہی اسے میس کر لیا ہے آپ دیکھیں اور اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارا کیونکہ یہ گل جاتے ہیں اور یہ جو میں نے پیاج کٹی ہوئی ہے اسے بھی ہم اس میں ہی ڈال لیتے ہیں اوپر سے ڈال لیتے ہیں ہمارا دھنیا جو ہم نے کٹا ہوا ہے اس کی ڈنڈی بلکل نہیں ڈال لی ہے ہم اسے پتہ پتہ ہی یوج کرنا ہے دیکھیں ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں اب اس میں ڈال لیں گے ہم اپنی ایک چھا نوسار جو بھی آپ کھاتے ہیں نمک اگر کم کھاتے ہیں تو کم جیسا بھی آپ کو کھانا ہے نمک اپنے سواد کے انوسار ڈالیں لال مرش ڈال لیتے ہیں اور اس میں ڈال لیتے ہیں ہمارا ایسا مسالہ میں نے اس میں چاٹ مسالہ یوج کر رہا ہے کیونکہ ٹاماٹر ویسے ہی کھٹے ہوتے ہیں دیکھیں ہماری چٹنی بن کر تیار ہے اگر آپ اس میں تڑکہ لگانا چاہتے ہیں تو تیل میں جیرہ اور ہنگ ڈال کر تڑکہ لگا سکتے ہیں